السلام علیکم دوستو بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق پاس بولر محمد آمیر کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے پاس بولر محمد آمیر اور آل راؤنڈر اماد وسیم نے بابر آزم کے حوالے سے بڑا بیان دیا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے ناقص پرپومنس کے باعث گزشتہ روز تینوں پارمٹ سے استفاہ دینے والا کپتان بابر آزم کے حوالے سے مقامی ٹی وی چینل کو دی گئی انٹرویو پر ایک انکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا بابر آزم کو تینوں پارمٹ میں جگہ بنتی ہے یا نہیں جس پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق پاس بولر محمد آمیر نے دو ٹکو الفاز میں کہا کہ ان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی جبکہ اماد وسیم نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے دوستو پاکستان کی نمائندگی کرتی ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ایک سو چار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ اسکیل رکھے ہیں جس میں ان کی اوسطن اکتالیس اشاریہ چار آٹھ ہے جبکہ انہوں نے تین ہزار چار سو پچاسی رنز بنائے ہیں وائل کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کردگی کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے تین او فارمیٹ کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا بابر آزم نے اپنے استحفہ کے اعلان سماجی رابطی کے سائٹ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کے ذریعے کیا اور کہا کہ یہ میرے لئے مشکل پیسل آتا لیکن اس پیسلے میں بہتری ہے بطور کلالی پاکستان کی نمائندگی جاری رکھوں گا لکھا کہ نئی کپتان کی ہر طرح سے سپورٹ کرتا رہوں گا میری کپتانی میں پاکستان نے ونڈے کرکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی بابر آزم نے کپتانی کا موقع دینے پر پاکستان کرکٹ بورٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوئی کہا کہ مجھے ابھی بھی وہ لمحہ نہیں بولتا جب دو آزار انیس میں مجھے کپتانی سم گئی تھی میں نے اپنے کپتانی کے دوران کافی اونج نیچ دیکھ کی ہے دوستو اس سے قبل باکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں زکاہ اشرب سے ملاقات ہوئی جس میں بابر آزم کو دورہ سٹیڈیا کے لیے کپتان برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا کچھ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ